سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی میدان میں سہید کیسے ہوئے اور امام حسین کی سہادت سے پہلے کربلا کے میدان میں کیا ہوا آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور کمنٹ باکس میں اللہ و اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کربلا کے میدان میں جب امام حسین کے سارے عجیزوں کو سہید کر دیا گیا اور آخر میں جب ظالموں نے ننے علی ازگر کو بھی سہید کر دیا تو اس کے بعد اللہ کا ایک پاک بندہ حضرت علی کا سیر بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ و میدان میں تنہا اور اکیلے کھڑے تھے اس عالم میں بھی حضرت امام حسین کے چہرے پر نور اور سکے ہوتوں پر مسکراہت تھی خسک زبان پر چھالے پڑے ہونے کے باوجود بھی دعائیں تھی وہ تھکی تھکی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر تھا دوستو ستیاون سال کی عمر میں اپنے اکیتر عجیزوں کی لاس ایک ساتھ اٹھانے کے بعد بھی امام حسین کے قدموں کا ٹھہراو کہتا تھا کہ اللہ کا یہاں پاک بندہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا ہے دوستو حضرت امام حسین سہادت کے لئے تیار ہوئے اپنے کھیمے میں آئے اور اپنی چھوٹی بہن جناب جینب اور جناب امی کلسم کو گلے سے لگایا اور کہا کہ وہیں امتحان کی آگری منجل پر ہیں اور اس گڑی میں بھی وہیں آسانی سے گزر جائیں گے لیکن ابھی آپ کو بہت مشکلوں سے گزرنا ہے اس کے بعد حضرت امام حسین اس کھیمے میں گئے جہاں پر ان کے سب سے بڑے بیٹے امام جینب آبیدین تھے امام جینب آبیدین تیز بخار میں بےہوسی کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے امام حسین نے اپنے بیمار بیٹے کا کندہ ہلایا اور بتایا کہ وہ آخری قربانی دینیں میدان میں جا رہے ہیں اس پر جینب آبیدین نے پوچھا کہ سارے مددگار اور عجیز کہاں گئے تو اس پر امام حسین نے کہا کہ سب اپنی جان لٹا سکے ہیں تب جینب آبیدین نے کہا کہ ابھی میں باقی ہوں میں جہاد کروں گا اور دسمنوں سے مقابلہ کروں گا تو اس پر امام حسین نے کہا کہ بیمار کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تمہیں دوسری طرح کا مشکل جہاد کرنا ہے دوستو اس کے بعد حضرت امام حسین کھیمے سے رکست ہوئے اور میدان میں تیس ہزار سینکوں کے سامنے آئے ایسے حال میں جبکہ کوئی مددگار اور ساتھی نہیں تھا اور نہ ہی جیت کی کوئی امید تھی پھر بھی حضرت امام حسین آگے بڑھ بڑھ کر دسمنوں پر حملہ کر رہی تھی وہیں سیر کی طرح جھپٹ رہی تھی اور یجیدی فوج کو ایسے کار رہی تھی جیسے کوئی گازر مولی کو کارتا ہے یجیدی فوج کے سینک اپنی جان بچانے کی پناہ مانگ رہی تھی ان میں سے کسی کے اتنے ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر حضرت امام حسین پر حملہ کر دے دوستو بڑے بڑے سورما دور کھڑے ہو کر جان بچا کر بھاگنے والوں کا تماسہ دیکھ رہے تھے اس حالت کو دیکھ کر یجیدی فوج کا کمانڈر سمر جل لائے کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو سب ایک ساتھ حملہ کر دو اور قتل کر دو اس کے بعد ہر طرف سے تلواروں تیروں اور نیجوں کی باری سے ہونے لگی مگر امام حسین کہاں رکنے والے تھے وہ تو دوسمنوں پر ویسے ہی جپٹے مار رہے تھے اور دوسمنوں کا صفایہ کر رہے تھے اتنے میں کربلا کے میدان میں ازان کی آواز گوزنے لگی امام حسین کی تلوار رک گئی دوسمنوں کے خوب سے نہیں بلکہ اللہ کی نماز کے لیے اس کے بعد سے ایکڑوں زکھم کھائے حضرت امام حسین گھوڑے سے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی اور جیسے ہی امام حسین پہلے سجدے میں گئے تو دوسمنوں نے سوچا کہ یہیں ایک موقع ہے ختم کرنے کا انسانیت کا چراغ ہمیسہ ہمیسہ کیلئے گل کر دیا اللہ اکبر دوستو امام حسین تو صحیح ہو گئی لیکن قیامت تک یہاں بات اپنے خون سے لکھ گئی کہ جہاد کسی پر حملہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی جان دیکھ کر انسانیت کی افاظت کرنے کا نام جہاد ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر کمنٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دیں